راو خالد صاحب سارا ملبہ عدلیہ پر ڈال دینا جس طرح بلاول بٹو صاحب نے کیا یہ کتنا انفیر ہے کیونکہ سپریم کورٹ کے احکامات کو ہوا میں اڑا کر کیا پارلیمنٹ نے کیا سیاستدانوں نے اس بہران میں کوئی کانٹریبیوشن نہیں کیا وقت پر الیکشنز کرانے کے احکامات تھے اس پر عمل درامت نہیں ہوا مخصوص نشستوں کا فیصلہ آتا ہے اس پر عمل درامت کرنے میں کوئی تیار نظر نہیں آرہا بلکہ پارلیمنٹ میں ایک بل لے کر آجاتے ہیں الیکش ایک تو کل بلاول صاحب کی تقریر سن کے نا مجھے پہلی دفعہ ان کی اتنی عالی حصے مزاہ ہونے کا نا وہ آئیڈیا ہوا کہ کتنی عالی ان کی حصے مزاہ ہے بڑے مزاہی ہیں وہ فرما رہے ہیں کہ چیف جسٹس چیف جسٹس صاحب نے پی ٹی آئی کو مقبول جباد بنا دیا بارہ جنوری کا فیصلہ کر گیا تو اس سے بڑا لطیفہ تو کوئی ہو نہیں سکتا اور بھی انہوں نے لطیفہ سنائے گھر یہ اس میں سے سب سے تھا جس پہ سب سے زیادہ مجھے ہسی آئی تو اس کو وہ دیکھ لیتے ہیں کہ کیا انہوں نے مقبول جماعت بنایا یا جب وہ نشستیں چھوڑ کے گئے تھے پی ڈی ایم ون میں تو اس پہ الیکشن کرانے سے کون بھاگ رہا تھا اور کیوں بھاگ رہا تھا اس وقت فیصلہ ایک سال پہلے کی بات ہے فیصلہ آنے سے تقریبا یہ کہہ دیں آپ اس کے بعد پھر آپ نے چن کے اٹھارہ نشستوں پہ الیکشن کرایا کہ یہ وہ نشستیں ہیں جن پہ ہم کامیاب ہو جائیں گے اس پہ بھی آپ ہار گئے تو وہ کیا الیکشن کمیشن نے پپولر کر دیا تھا اس کو مسئلہ یہ ہے کہ آپ لوگ خود کچھ کرنی پا رہے ہیں خود آپ آئین اور قانون کو ماننے کو تیار نہیں ہے تانے دوسروں کو دے رہے ہیں یہ اگر بلاول صاحب کو میں یاد دہانی کر رہا ہوں یہ ان کے نانا کا بنایا ہوا آئین ہے جس پہ وہ بہت فخر محسوس کرتے ہیں ابھی انہوں نے اس کی پچاسویں سالگرہ بھی منائی بڑے دھوم دھام سے جس میں قاضی فائز عزیسہ صاحب کو بھی بلایا گیا انہوں نے بھی آکے وہاں پہ اپنا خطاب کیا اتنا وہ اس پہ پراؤڈ فیل کرتے ہیں سب کو کرنا چاہیے no doubt this is one document جو آپ کا social contact ہے وہاں کے ساتھ اور جو آپ کرتے ہیں اس میں ایک چیز ہے بنیادی چیز trichotomy of power separation of power بھی کہتے ہیں trichotomy of power بھی کہتے ہیں جس میں مکننہ عدلیہ اور انتظامیہ یہ تین حصے ہیں حکومت کے state کے جنہوں نے اپنے اپنے domain میں کام کرنا ہوتا ہے اور ایک دوسرے کے اس میں مضاقلت نہیں کر سکتے آئین ہی مکننہ کو حق دیتا ہے قانون بنانے کا آئین ہی عدلیہ کو حق دیتا ہے اس قانون کی سکروٹنگ کرنے کا اور آئین ہی اس کو حق دیتا ہے کہ اس کے اوپر اپنا فیصلہ سادر کرے اور آئین ہی یہ حکم دیتا ہے کہ جب عدلیہ فیصلہ سادر کر دے تو 189 اور 190 آرٹیکل کہتے ہیں کہ اس کو implement ہوگا اور تمام ادارے پاکستان کے بسمیت پارلیمنٹ بشمول حکومت اس پہ عمل درامت کرائیں گے چاہے ڈنڈے سے کرائیں چاہے ویسے کرائیں یہ ان کی ذمہ داری ہے تو کس چیز کی بات کر رہے ہیں مسئلہ یہ ہے کہ کیا سپریم کورٹ نے آپ کو کچھ کہا ہے ایلیکشن کمیشن نے ایک فیصلہ کیا وہ چیلنج ہوا انہوں نے ایلیکشن کمیشن کو کہا آپ نے فیصلہ غلط کیا ہے آپ نے کہا ان کی انٹرپوٹیشن غلط کیا ہے مخصوص نشستیں چلی گئی نا جو بندر بانٹ ہوئی تھی مخصوص نشستوں کی وہ چلی گئی نا وہ مسئلہ اصلا تو وہ تو دیکھیں وہ چلی گئی وہ تو پھر اس کو جو ایلیکشن کمیشن کے ایک میمبر ہے پنجاب سے بابر بروانہ صاحب انہوں نے کہا تھا نہیں بندتی ان کی انہوں نے بھی یہ خلافی نوٹ لکھا ہو اس وقت کہ ان کی نہیں بندتی ان کو تو زبردستی دیکھ ٹوفیاں تو ان کو دی گئی جو ٹوفیاں وہ اس کو ٹوفی سمجھ رہے ہیں کہ یہ ٹوفی اب آپ سے لے کے ان کو کیوں دے دی یہ ٹوفیاں تو ان کو بلی ہیں جو حصہ تھا وہ تو ان کو بل گیا وہ جاتے ہیں نا کہیں کوئی چیز بٹ رہی ہو تو وہ جاتا ہے لڑکا جا کے کہتا ہے جی لینے کے بعد کہتا ہے میرے چھوٹے پائی دے دیو تو یہ تو اس طرح کر کے انہوں نے لی ہے وہ چھوٹے پائی کے ساتھ لے کے وہ مانگ کے لیے تو بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ بنیادی طور پر جو ہے وہ ہی آئین کی قصورٹی پر ہر چیز کو پرکتی ہے اور آئین کی قصورٹی کیا ہے جو مکرنہ کو بھی مدر نظر رکھنی ہے جو عدلیہ کو بھی رکھنی ہے اور جو انتظامیہ کو بھی رکھنی ہے وہ ہے بنیادی حقوق اور فلاہ آمہ یہ دو بنیادی چیزیں ہیں جس کے اوپر کانسٹیوشن بیلٹ ہوا ہے کانسٹیوشن پروائیڈ کرتا ہے اس میں جمہوریت بھی آ جاتی ہے اس میں حقوق بھی آ جاتے ہیں اس میں ساری چیزیں اس میں جمہوری طرز حکومت پورا اس میں آ جاتا ہے اچھا یہ بیسیز ہیں یہ وہ بیسیز ہیں جو پارلیمنٹ بھی چینج نہیں کر سکتی جتنی ورزی پاورفول ہو جائے جو آئین کی منشاہ ہے آئین کی بنیاد ہے اس کو نہیں چینج کر سکتی پارلیمنٹ بھی اس کے بھی محدود اکھتے آ رہا تھا وہ بلاوجہ نہیں ہے تو آخری بات یہ ہے کہ بلاول صاحب جو کوشش کر رہے ہیں جو کالی بھیڑے شہباشی صاحب نے قرار دیا اور جو بے زمیروں کا ٹولہ مریم نواز صاحبہ نے قرار دیا اور اب یہ کازی فائزی صاحب کو ڈائریکٹ نام لے کے کہہ رہے ہیں اور یہ بھی آئین کی خلاف ورزی ہے اگر جج کو ڈسپیوٹ میں لائیں گے فیصلے پر تنقید کریں اگر آپ جج کو جج کو ڈسپیوٹ تو پھر اس کے کنٹمٹ 204 آرٹیکل 204 اس پر لگتا ہے یہ بنیادی طور پر انتشار پھیلانے کی کوشش ہو رہی ہے یہ تکراؤ کی کیفیت پیدا کی جا رہی ہے ان کو پتا چل گیا ہے کہ ہمارا معاملہ چلنا کوئی نہیں تو کسی طرح کے شہید ہو جاؤ بھلے اس دبا جو نوری شہید کرتے تھے ان کے ہاتھوں تو نہیں ہو رہے اس دبا یہ جی عدلیہ کیا تو شہید ہونے کے چکر بھی ہے دیکھیں وہ پاتے ہیں کہ نہیں ہو پاتے راو خالد صاحب مافی کے بیانیے پر ایک تو خان صاحب کے جو یو ٹرنز ہیں یا اس میں کوئی کنفیوزن آپ کو نظر آ رہی ہے یا نہیں نظر آ رہی اور دوسرا یہ کہ حکومت کس کپیسٹی سے یہ کہہ رہی ہے کہ مافی مل سکتی ہے یا نہیں مل سکتی اور جس طرح کی ورڈکٹس خاجہ آصف صاحب دے رہے ہیں دیکھیں ایک تو بنیادی بات پہ ہمیں بلکل کلیر ہونا چاہیے نو میں ہی ایک ایسا واقعہ بلکہ سانحہ ہے جس کے بارے میں مافی تلافی والی بات مجھے تو حسن نہیں ہوتی چھیک ہے بلکل کیونکہ اکر آپ مافی تلافی کریں گے تو آپ وہ راستہ کھول دیں گے آپ راستہ کھول دیں گے کہ آپ یہ کام کریں اور اس کے بعد مافی مانگ لیں کیا فرق پڑتا ہے آپ جا کے اپنے defense installations پہ حملے کریں آپ airbase کو اڑا دیں اور اس کے بعد مافی مانگ لیں کیا فرق پڑتا ہے اس سے مسئلہ یہ ہے کہ یہ بار بار اس پہ مافی اور بیان اور پھر عمران خان صاحب کے بیان پھر حکومت کے بیان ان کے آپس میں بیانبازی چلتی رہتی ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں ڈی ڈی آئی ایس پی آر پہلے دن سے انہوں نے ایک ہی بات کیا کہ نو مئی کے اوپر جو ہے پوزیشن ہماری کوئی تبدیل نہیں ہوئی ہے وہ پوزیشن بنیادی طور پہ جو ہے وہ وہی ہے جو ہونی چاہیے کہ جو بھی ذمہ داران ہیں ان کو قرار واقعی سزا ملنی چاہیے اگر ان کی طرف سے بھی کوئی روح ریعت کی بات ہوتی ہے ہے تو میں اس کی بھی مخالفت کروں گا کیونکہ یہ ایسا ایسا یہ ثانیہ ہے جس کے اوپر آپ کوئی روح ریعت کی بات کر ہی نہیں سکتے جو بافی کا کانٹیکسٹ ہے بنیادی طور پہ جنہوں نے بھی یہ اسٹیبلش کیا ہے چاہے تحریک استقام پاکستان میں جانے والوں کیلئے کیا گیا چاہے عمران خان کے خلاف پریس کانفرنس کرنے والوں کیلئے کیا گیا چاہے اب کسی کیلئے کیا جا رہا ہے وہ سارا کانٹیکسٹ ہی غلط ہے آپ نے پورے نو مہی کا جو پورا وہ ایک ثانیہ ہوا ہے اس کو کانٹروورشل بنا دیا اور وہ کون لوگ ہے جو اس کو کانٹروورشل بنا رہے ہیں ہم جب دیکھتے ہیں اب بیل اپلیکیشنز آتی ہیں جو نو مہی میں لوگ ملوث ہیں یا ان کا نومینیشن ہوئی ہوئی ہے پرچوں میں ان کی جب بیل اپلیکیشنز آتی ہیں تو وہاں پہ جو حکومت کی طرف سے جو پیش ہوتے ہیں ایڈوکیٹ جنرلز ہوں یا کوئی پروسیکیوٹرز ہوں وہ پیش ہو کے یہ بیان دیتے ہیں کہ جی ہمیں اس منصوبے کا پتہ چلا ہم نے اپنے تین بندے سیول کپڑوں میں مران خان کے گھر ہونے والے میٹنگ میں بٹھا دیئے تھے اب اس سے بڑا مزاق کوئی ہو سکتا ہے اس ثانے کے خلاف کہ آپ اتنا مزاق اڑوا رہے ہیں اس کا ثبوت آپ سے مانگتے ہیں آپ کہتے ہیں جی وہ فلان نے بات کی تھی جی فلان کے ویٹس ایپ میسیج تھا فلان کا اس طرح تھا تو آپ ڈیلی بریٹلی اس کو کر رہے ہیں ابھی کل سے ایک اور کام شروع ہوا ہے آئی ڈونٹ نو کون یہ مشورے دے رہا ہے کون کر رہا ہے کل ایک بڑے جہیت قسم کے صحافی ہیں ویسے تو وہ ایڈوائزر ہے موسلم لیگنون کے پہلے بھی رہے اب بھی ہیں وہ اپنے پروگرام میں ایک ویڈیو دکھا رہے ہیں جس میں شیل جو گرا ہوا ہے آنسو گیس کا اس کو اوپر وہ کپڑے سے پکڑ کے ایک شخص پھینک رہا ہے دوسرے آج میں اس کے پانی کی بوٹل ہے وہ کہتا دیکھیں جی پٹرول بم بنا گئی ہے پھینک رہے ہیں اب وہ اس کا جب وہ سارا تیا پانچا گیا لوگوں نے مختلف ویڈیوز کے ذریعے تو وہ ایک اور embarrassment create کر دی تو یہ کون لوگ ہیں جو سارے پورے اس چیز کو وہ ایک کنٹو ورسی اس کی بنا رہے ہیں عجیب و غریب حرکتیں کر کے میرا خیال ہے کہ نو مئی کا جو ہے وہ سپریم کورٹ کو بھی اس کا نوٹس لینا چاہیے کیونکہ ان کے پاس پینڈنگ پڑا ہے کہ اس ملٹی کورٹ ٹائل والا اس کے اوپر وہ ان کو فیصلہ کرنا چاہیے میں ذاتی طور پہ شاید ہامی نہ ہوں کہ ملٹی کورٹ میں ٹائل ہونا چاہیے لیکن سپریم کورٹ کو اس فیصلے کو رکھ کے بیٹھنا نہیں چاہیے اس کو ڈیسائیڈ کرنا چاہیے کیونکہ یہ پھر سپریم کورٹ پہ حکومت چڑھ دوڑتی ہے دیکھیں جی کیونکہ انہوں نے وہ فیصلہ نہیں کیا اس لیے ہی ان کو سزا نہیں ہو پا رہی تو بات یہ ہے کہ بھائی آپ جو بکی ٹائل ہو رہے ہیں جو عام کورٹ میں ہو رہے ہیں اس میں جو چیزیں آپ لے کے آ رہے ہیں وہ تو آپ مزاک اڑا رہے ہیں سارا اس سارے ایک منصوبے کا اس پہ ایک نئی جو چیز سامنے آ رہی ہے وہ بزید میرا خیال ہے صورتحال کو خراب کر رہی ہے کل کل یا پرسو ایک نیکٹا کا وارننگ نوٹس جاری ہوا ہے مختلف سیکٹریز کو بھیجا گیا 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 اس میں کہا گیا کہ جی پی ٹی آئی کے جو سٹوڈنٹس ہیں وہ بنگلہ دیشترز کا انقلاب لانے کی کوشش کر رہے ہیں اور اس طرح کی کوئی ایکٹیوٹی ہوگی اور اس کے لیے محتاط رہنے کی ضرورت ہے